اسلام علیکم تقریباً ہر مہینے کوئی نہ کوئی خاص دن منانے کے لئے ناؤنس کر دیا جاتا ہے جیسے کہ پچھلے مہینے محبت کا دن منایا گیا اور اس مہینے خواتین کا دن عالمی سطح پر منایا جا رہا ہے اسی طرح کبھی باپ کا دن آ جاتا ہے کبھی ٹیچرز کو منانے کا دن آ جاتا ہے یہ پہلے تو نہیں تھا یہ کہاں سے آیا اور اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی خاص دن منانا ہمارے کلچر کا حصہ تو نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہ ایکسپ کرتے ہیں کہ ہم بحثیت قوم کمزور ہیں اور ہم آپ سے اتنے امپریس ہیں کہ آپ کی عصرہ کی کوئی بھی پیدا کیوی جو نئی روایت نیا رواج اس کو ہم بڑے خوش دلی کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں اور اس پر آپ کو عمل بھی کر کے دکھائیں گے کیوں ہمارے کلچر میں کوئی کمی ہے کیا ہمارے پاس بھی منانے کو بہت خوبصورت دین ہے جو ہمارے اللہ ہمارے رسول نے ہمیں بتائے اس کے بعد ہمارے کلچر کے اندر بہت خوبصورت خوبصورت ہماری روایات اور ان خاص دن منانے کو ہیں اس کے بعد ہمیں ان چیزوں کے پیچھے لگنے کیوں کی ضرورت تو نہیں تھی ایسا کیوں ہے کہ یہ بھیڑ چال چال پڑی ہے کہ جو وہ غیر قومیں کرتی ہیں ہم ان سے مروب ہو کے وہی دن کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم ان دنوں کو منانے سے پہلے یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ کہاں سے پیدا ہوئے ان کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی اور ہم اپنے ملک میں اس کو کیوں لائے اور اس کو کیوں منانے کی کوشش کر رہے جن قوموں سے جن لوگوں سے یہ خاص دن منانے کی روایت نکلی ہے رواج نکلا ہے وہاں پر ہوا کیا ان قوموں نے رشتوں کی اہمیت کو بلکل بھولا دیا ان لوگوں کو بھول گیا کہ ماں کیا ہوتی ہے باپ کیا ہوتا ہے ٹیچرز کی اہمیت کیا ہوتی ہے خواتین کی عزت کیا ہوتی ہے وہاں پر ان لوگوں نے اپنی اپنی زندگی کو ایک ایسے غلاف میں قید کر لیا کہ اس غلاف میں رہ کے انہیں پہلے تو یہ لگا کہ یہ بڑی انڈیپینڈنٹ لائف ہے میری زندگی میرا معاملہ اس میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ اٹسا گزر جانے کے بعد انہیں بھی احساس ہوا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں یعنی کہ ہماری تخلیق اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے خال میں بند رہنے کے حوالے سے اس حساب سے تو مالک نے کی نہیں ہوئی ہمیں تو ایک پورے معاشرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اکٹھے رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اب جب ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے اپنی اپنی جو دیر ڈیڈینٹ کی مسجد کھڑی کر لی ہے جس کو کہ ہم نے میرا میرا اور پرسنل پرسنل اور انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ کی رٹ کو جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو ہم بڑی بری طرح ناکام ہو گئے ہیں جتنا ذہنی مریض یورپ میں ہے اتنا کہیں اور نہیں یہ ترقی آفتہ ہونے کے دعویٰ کرنے والے جتنے بھی لوگ جتنے بھی ممالک ہیں جتنی اخلاقی برائیاں ان لوگوں میں ہیں وہ ہم میں نہیں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان تمام روایات ان تمام مذہبی جو ان کے فرائز تھے اقدار تھی ان کو بھلا کر ایک اپنی طرف سے ایک نئی روایات اور نئی روایات قائم کر لی ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مذہب ایک مکمل ذابطہ حیات ہے یعنی پوری زندگی گزارنے کہ اس کے اندر قوانین ہیں اس کے اندر اصول ہیں اس کے اندر ہمیں فائدے اور نقصانات بتائے گئے ہیں اس کے اندر ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے بڑے خوبصورت خوبصورت اصول اور ٹپس بتائے گئے ہیں ہمیں تو کسی اور کو کاپی کرنے فالو کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ضرورت کا پڑتی ہے جب ہم اپنے کلچر کو بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے پتہ ہم بات کر سننا چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے بڑے ہمارے چھوٹوں کو وہ اپنی اسی کلچر کی جو روایات ہیں رواج ہیں ان کو بتانا چھوڑ دیتے ہیں جب ہم اپنے بچوں میں یہ چیزیں کنویے کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو بچوں نے تو پھر کہیں نہ کہیں سے انفلینس لینا ہے کہیں نہ کہیں سے انہوں نے امپریس ہونا ہے تو پھر وہ قومیں جن سے عجیب سی ایک ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان سے بڑی جلدی ان کے فیشن کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں ان کے بات کرنے کو بھی ان کی لینگویج کو بھی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ترقی آفتہ لوگ ہیں تو ان کی چیزوں کو نکل کر کے شاید ہم بھی ترقی کر جائیں گے حالانکہ یہ ہماری بھول ہے کبھی بھی کوئی قوم کسی اور کے خال میں گھس کے ترقی نہیں کر سکتی ہے قومیں ترقی تب ہی کرتی ہیں جب وہ اپنے اندر سے اپنے ہی میٹیریل کو لے کے اپنے ہی کلچر کو لے کے پنپتی ہیں اس میں مضبوطی پیدا کرتی ہیں اور اس پر کانفیڈنٹ ہوتی ہیں جب ان مغربی قوموں نے دیکھا کہ ان کے ہیں تو تمام رشتے ختم ہو گئے ہیں پیار محبت سب کچھ ختم ہو گیا عزت اقدار یہ کچھ رہا ہی نہیں تو پھر انہوں نے یہ خاص خاص دن منانے شروع کر دیئے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ سب لوگ سو رہے ہیں اور کوئی اٹھی نہیں پا رہا تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے تو بیل بجانا شروع کر دے اٹھو 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 سب لوگ کتنی دیر ہو گئی تم لوگ جاں گی نہیں رہے بیل بجائے کہ اٹھو بھئی ایک ماں بھی ہوتی ہے اور یہ 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 ماں کے حقوق اور یہ یہ اس کی خوبیوں ہوتی ہیں اٹھو اٹھو اس کا دن منانا ہے ایک باپ بھی ہوتا ہے اس کے یہ یہ حقوق ہوتا ہے یہ یہ فرائض ہوتا ہے تو اٹھو اٹھو وہ بھی ایک ہے اور پھر بیل بجا دی کہ اٹھو اٹھو خواتین کو عزت دینی ہے جن کو ہم نے اپنی سلفشنیس کے ہاتھوں ایک ٹیشو پیپر سے بھی گندی حیثیت دیوی ہے اٹھو ان کا بھی ایک وقار ہے لہٰذا ایک دن بنا لو سال میں اور اس دن کے اوپر جو ہے وہ سبنا مام خواتین کو بتا دو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور خواتین بھی اٹھیں جنہوں نے خود اپنا بیڑا گھرک کیا ہوئے جنہوں نے خود اپنے آپ کو ذلت کی اس دلدل میں خوشی کے ساتھ دھکا دینے والوں کو کہا ہے کہ دو ہمیں دھکا اور ہم جانے کو تیار ہیں جنہوں نے خود اپنا وقار گمایا ہے ان خواتین کے لیے ایک دن مخصوص کر دیا گیا کہ اٹھو یہ جو آٹھ مارچ ہے نا پوری دنیا کو ایک دفعہ ذرا جنجوڑنا ہے کہ پلیز خواتین کا ایک دن ہوتا ہے خواتین کہ یہ قدر ہوتی ہے مانو مانو ہم ہیں بحثیت مسلم بحثیت پاکستانی مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی کو جنجوڑنے کی ضرورت ہے ہم ہمیشہ سے پروکار تھیں اور ہم ہمیشہ پروکار رہیں گی ہمیں یہ وقار ہمارے خالق اور ہمارے مالک اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ محسن انسانیت ہیں انہوں نے دے دیا ہے اب ہمیں کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایک دن منانے کی ضرورت نہیں ہے تین سو پینسٹھ دن ہیں ہی ہمارے کیونکہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کیوں اپنے آپ کو ان مغربی اور ان جن کی قدر ہی نہیں رہی ان خواتین کے ساتھ ملائیں کہ ہمیں بھی یہاں پر وومنز ڈے منانے کی ضرورت پڑے ہر دن وومنز ڈے ہے اپنے وقار کو خود خواتین پہچانے اپنی عزت کو خود پہچانے دیکھیں آج بھی کتنا بھی آپ وقت کو برا کہلیں زمانے کو برا کہلیں کہ ایک خاتون اگر سڑک پہ کہیں کھڑے کسی پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے تو دس مرد اس کے پاس اس کی ہیلپ کرنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں آج بھی اگر کسی ایک کیوں میں لگ کے عورت کو کھڑے ہونا پڑتا ہے تو چند مرد اس کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں آئیے آپ پہلے آج بھی چلتا ہے آج بھی جو ہے وہ کتنی بھی کوئی موڈرن لیڈی ہے بڑی بولڈ ہے اس کو بھی کہیں پر کہیں ضرورت پڑتی ہے چند مردوں کے درمیان وہ عورت ہے تو اس کو آگے کیا جاتا ہے اب بہت سے لوگ میری مخالفت کریں گے لو جی خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے جو زیادتی ہوتی ہے وہ آپ اس کو کیوں ڈسکس نہیں کر رہی ہیں عورتوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس پہ آپ بات ہی نہیں کر رہی ہیں آپ نے تو عورت کو یوں پرنسز بنا دیا ہے تو بھی الحمدللہ ہم اپنے اپنے گھروں میں پرنسز ہی ہیں اور یاد رکھئے میں بات کر رہی ہوں انسانوں کی جانور کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی جو لوگ عورت کی عزت نہیں کرتے عورت کو اس کا حق نہیں دیتے تو کبھی نہیں کوئی ایسی حدیث سنی کہ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی مرد آیا ہے تو آپ نے اپنی اوڑنی اس کے لئے بچھا دی ہو آپ نے ایک عورت کے لئے ہی ایسا کیا تھا ہمارے نبی نے جو عورت کو باپ کے اس میں وراست میں حصہ دلوا دیا ہے کیا کسی اور مذہب میں پھی ہے وہ حصہ جو نہیں دیتے ان کی میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی میں یہاں بات کر رہی ہوں مردوں کی یاد رکھئے گا میرے نزدیک مرد جنڈر کا نام نہیں ہے میرے نزدیک عورتیں بھی مرد ہو سکتی ہیں میرے نزدیک مرد ایک وقار کا نام ہے ایک پریسٹیج کا نام ہے میرے نزدیک مرد جو لفظ ہے وہ ایک سٹرونگ پاور کا نام ہے اور جس میل میں یہ قوالٹیز نہیں ہیں سوری اس کو تو آپ صرف میل ہی کہہ سکتے ہیں تو میں یہاں بات کر رہی ہوں ان زندہ لوگوں کی ان زندہ مردوں کی ان انسانوں کی جو عورت کی عزت کرتے ہیں عورت کتنے بھی برے روپ میں آپ کے سامنے آ جائے برا روپ اس کا گردار ہے اس کا خمیازہ وہ بھکتے گی آپ مرد ہیں آپ کو ہر صورت میں اس کی عزت کرنی ہے باقی اگر وہ حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کے لئے قوانین بنے ہوئے ہیں ان قوانین سے وہ بلکل بری نہیں ہیں ریاست بھی قوانین بناتی ہے بنے ہوئے ہیں ان کے لئے مذہبی قوانین اسلامی قوانین بھی ہیں اور ان پر لاغو بھی ہوتے ہیں ان کو اس کی سزا ملنی بھی چاہیے لیکن آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ بہرحال ہر عورت کو عزت دیں وہ کسی بھی روپ میں آپ کے سامنے ہیں آج بھی ہم دیکھیں تو جس طرح شہزادیوں والی زندگیاں موسٹلی ہم خواتین گزار رہی ہیں اپنے باہر رہنے والی بہنوں سے اور فرنڈ سے پوچھیں وہ رشت کرتے ہیں ہماری زندگی پر وہ یہ کہتی ہے کہ تمہارے خامدوں کی تھوڑی تھوڑی سی بھی تنخواہیں ہیں پھر بھی تم نے گھر میں صفائی کرنے والی رکھی ہوئی ہے اور ہمیں دیکھو ہم گھدوں کی طرح کام کرتی ہیں اور پتہ نہیں کس وقت نیند آ جاتی ہے اور جب آنگ کھلتی ہے تو اس ٹینشن کے ساتھ کس سارے گھر کا کام کرنا ہے بچوں کو پکنڈ راپ دینا ہے گروسری لینی ہے گھر کا کوکنگ کرنی ہے اور بروقت سب کو چاہیے اور ہمارے یہاں پہ کیا ہے کتنی عیش لگی پڑی ہے خواتین کی کن حقوق کو ہم روتی ہیں میں ان لوگوں کی جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے پوری ہمدردی ہے اور دعا ہے اور میری کوشش بھی ہے جتنی میری پہنچ ہے جتنی میری ہستی ہے کہ ان خواتین کے ساتھ ہونے والے اس ظلم اور زیادتی کو جس حد تک میں آواز کے ذریعے روک سکو میں کوشش کرتی ہوں لیکن جو پوزیٹیو پہلو ہے اس کو کیوں نظرانداز کیا جاتا ہے میری تو خواتین سے مردوں سے بھی زیادہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنے مقام کو پہچانیے اللہ رب العزت نے آپ کو بہت خوبصورت مقام دیا ہے خود کو اپنے اس وقار اس میار سے نیچے مت کریں جیسے ہی آپ خود کو اپنے اس میار سے نیچے کرتی ہیں یہ دوسرے لوگ جن کو میں انسان ہی نہیں کہوں گی جانور نمائنسان آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں آپ اپنے حقوق لینا سیکھیں آپ اپنے فرائض بہترین ادا کریں لیکن کبھی بھی جو ہے وہ اپنی حادث سے تجاوز نہ کریں میں اپنی بیٹیوں اپنی بچیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بیٹا کس چیز کا شعور نہیں ہے آپ کو کس چیز کا آپ کو نہیں پتا ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو اکل اور سمجھ ہے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھتے ہو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیسے آپ جانتی ہو کہ آپ کس روپ میں کس آواز میں کس چہرے کے ساتھ جب گھر سے نکلیں گی چند لوگ جو کہ واقعی کردار کے بھیڑیے ہیں وہ پھر رہے ہیں معاشرے میں تو آپ نے ان سے کس طرح بچنا ہے آپ جانتی ہیں مائیں جب آپ کو بتاتی ہیں تو ان کی باتوں پر آپ عمل کریں ان کی باتوں کو آپ غور سے بیٹھ کر سمجھیں سیکھیں کیونکہ ماں نے جو ایکسپیرنس اپنی لائف کا لے لیا ہوا ہے وہ آپ نے ابھی نہیں لیا مائیں جس وقت سے گزر چکی ہیں اس وقت پر ابھی آپ نے قدم بھی نہیں رکھا بڑے کھلے دل سے آپ ان کی بات کو سنیں اور سمجھیں ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری شہزادیاں ہمارے گھر کی یہ جو چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری پریاں ہیں ان کے اوپر ایک ذرے جتنی بھی کوئی برائی لگ جائے ان کے اوپر ذرے جتنی بھی کوئی تکلیف آ جائے تو ہم آپ کو اس سب چیزوں سے اس نیگٹیویڈیز سے محفوظ رکھنے کے لیے سمجھاتے ہیں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا یہاں آپ غلط ہو یہاں آپ صحیح ہو یہ میل فی میل کمبائن سا موشٹرہ بنتا جا رہا ہے ہماری مجبوری بنتی جا رہے لیکن اس میں بھی اگر آپ خوشیار رہیں تو بہت ساری برائیوں سے بہت ساری خرابیوں سے آپ بچ سکتی ہیں بچیوں سے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ بیٹا جس وقت ہم برائی کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اپنے اوپر اس کو جائز اور حلال قرار دے لیتے ہیں تو شیطان تیار کھڑا ہوتا ہے آپ کو اس سے اپگریٹ والی برائی کرانے کے لیے کیونکہ شیطان کو سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ بے ہیائی چاہیے جب انسان جیسے ہی بے ہیائی ہوا نہیں اور اس نے اپنی کارستانیاں شروع کرنی دیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے ہم اپنے میں نہیں کہوں گی کہ آپ موڈرن ڈریسٹیز نہ پہنے ضرور پہنے اس میں بھی آپ اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو حیاداری کو قائم رکھ سکتی ہیں آپ کو لڑکوں جیسا نہیں بننا آپ خود اتنی پروکار ہیں کہ آپ کو لڑکی ہی رہنا ہے آپ اپنی ڈریسنگ فیمیل وے میں کریں جیسے کہ خواتین کو پہننے چاہیں گے لباس اس میں جو شرم و حیاء کا فیکٹر ہے وہ آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں آج تو بچوں آپ کی نظر ہم سے زیادہ تیز ہے لڑکے آپ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کو ان گندی نظروں سے بچنا ہے اور بچنے کے لیے آپ کو کیا کیا اقدام اختیار کرنے ہیں وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا ہے ایک میں آپ کو بات بتا دوں مرد میں وہ چیز وہ کالٹی وہ سینسر اللہ نے نہیں رکھاوا جو عورت میں رکھاوا ہے یہ اس بات سے ہر عورت میرے ساتھ اگری کرے گی کبھی زندگی میں ایسا ایکسپیرنس آپ کو ایک دو بار یا کئی بار ہو چکا ہے کہ آپ عورت کو لڑکی کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ سامنے جو اپوزٹ سیکس یعنی کے میل پرسن ہے وہ آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے وہ اب کیا کہنے والا ہے وہ اب کیا کرنے والا ہے فوراں پتا چلتا ہے ایک رش میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دور بیٹھا ہوا لڑکا آپ کی طرف اگر دیکھ رہا ہے اور اس نے اوروں کی طرف بھی دیکھا لیکن اس کی دیکھنی کو جو آپ کے اندر کا وہ جو ایک کمپیوٹر ربطالہ نے لگا دیا ہے وہ فوراں آپ کو بتائے گا کہ اس کے اس طرح دیکھنے کا مطلب کیا ہے ایسا مت کریں کہ آپ جانتے بوچتے ہوئے بھی اس کو اگنور کرتے ہیں ہوش میں رہیں ہوشیار رہیں سب کچھ واپس آ سکتا ہے لیکن کوئی بھی عزت واپس نہیں آتی اپنی عزتوں کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے ہماری مائیں جو بھول کر بیٹھی ہیں اپنی مصروفیات میں کہ اپنی بیٹیوں کے پل پل کی خبر رکھنی ہے ان وہ گھر سے جب باہر جاتی ہیں ان کی ڈریسنگ ان کا گیٹ اپ کیا ہے ان کو گائیڈ کرنا ہے اور رات شام میں گھر دوپہر میں گھر آنے کے بعد ان سے پوچھنا ہے کہ آج کا دن کیسا گزرا خواتین جو ہیں وہ معاشرے کا ایک حسن ہے گھروں میں انہی سے رونک ہے انہی سے گھر خوبصورت لگتے ہیں جس گھر میں دو بیٹے آ جائیں اپنے آپی تیسری دفعہ بیٹی کی دعائیں ہونے لگتے ہیں کیونکہ وارڈرو بھی نہیں سجتی ہے صرف ٹراؤزرز اور شرٹس اور پینٹس اور نیکرز کو دیکھ دیکھ کے خود گھر کی جو خواتین ہیں یا ماں اس کا دل چانے لگتا ہے میں بھی یہاں پر رنگ برنگی فراغس لینگے اور عصرہ کی چیزیں ہینگ کروں تو وہ بیٹی کی دعائیں مانگنے لگتے ہیں تو بیٹیوں سے ہی گھروں میں رونکے ہیں ہم یہ بات کریں کہ بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نہیں بہت زیادہ جگہ پر ایسا نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ آج آپ اپنے اپنے طور پر جو لوگ میری بات سن رہے ہیں آج ہی اس چیز کا ایک تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ ایک فیمیل کی علماری کھول کر دیکھا ہے اس میں کتنے جوڑے پڑے میں ہیں اور وہ جو سٹور میں جوڑے پڑے میں ان کو بھی کاؤنٹ کر لیں اور وہ جو جوتوں کے جوڑے ہیں ان کو بھی ذرا گن لیں اس کے علاوہ اسسیسوریز میں جو خواتین کی علماری میں جو جو کچھ پی جولری میں کاسمیٹکس میں ہیئر سٹائلنگ میں جو جو چیزیں پڑی بھی ہیں مطلب پوری کی پوری لیڈیز وارڈراب کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ ایک گھر کے مرد کی وارڈراب کو دیکھ لیجئے اتنا بڑا ڈیفرنس آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا ایک لڑکے کے علماری میں سے پانس سے چھے جوڑے نکلتے ہیں جبکہ لڑکی کے علماری میں سے پندرہ سے سولہ جوڑے نکلتے ہیں تو یہ چیزیں کیا ہمیں اس چیز کا احساس نہیں دلاتی ہیں کہ عورت آج بھی ماشاءاللہ سے باعزت ہے بابکار ہے گھروں میں ہم شہزادیاں ہیں ہاں اگر کسی عورت کو خود رحمی کی بیماری ہے تو میں اس کا علاج نہیں کر سکتی یا کوئی عورت جانبوچ کر یا اپنی کام علمی کی وجہ سے اتنی ویک ہو گئی ہے کہ وہ مردوں کے ظلم کا شکار ہے اور اس کے اوپر آواز بھی نہیں اٹھا رہی بات بھی نہیں کر رہی تو اس کے ساتھ میں ہمدردی کر سکتی ہوں کیونکہ اگر وہ خود اپنے اندر سے اپنی اس بہادر عورت کو نہیں نکالے گی تو وہ اسی طرح پستی رہے گی پوری بات کا لبے لباب یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایک دن منانے کی ہرگی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہر دن عورت کا دن ہے عورت کے بغیر یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی اگر چل سکتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آدم کو خوا کیوں دیتے اکیلے آدم ہی پوری دنیا چلا لیتے تو عورت ہمیشہ سے باوقار ہے ہمیشہ رہے گی ظالم ذہن نے ہمیشہ اس کے وقار کو مجروع کیا اور وہ کر رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا کیونکہ خیر اور شر کا ہمیشہ کا ساتھ ہے اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا دوسری بات عورت کے وقار کو گرانے کم کرنے میں اگر مرد کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو بہت زیادہ اس میں کردار خود عورت کا بیٹی کو اس کے حقوق کہ باہر نکل کر اس کے کیا حقوق ہیں جس وقت وہ گھر میں موجود ہے اس کو پتا ہو رشتہ داریوں میں اس کے کیا حقوق ہیں جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ بیوی بننے کے بعد اس کے کیا حقوق ہیں اور اگر سسرال میں اس کو رہنا ہے جوائنٹ تو اس کو پتا ہو کہ اس گھر میں بہو ہونے کی حیثیت سے اس کے کیا حقوق ہیں تو آپ خواتین ہمیں کسی ایک دن کو منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے موسیقی